ام ایس اے لائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے ام ایس اے لائی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے ایس اے لائی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من همزه ونفقه ونفسه ولقد خلقنا الامسان ونعلم ما توسس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمین وعن الشمال قاعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عمك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع عل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظل من للعبيد وقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم حاضرين جمعاء طور پردرشين خواتين اسلام جو آيات ميني آپ کے سامنے پڑی ہے اس آيات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورة محمد کی آیت ہے فاعلم اے پیغمبر آپ جان لیجئے أنه لا إله إلا الله جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اور دوسری بات بتائی آپ اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کریں اور مومن بندوں کے حق میں بھی جو ہے مومنات کے حق میں جو ہے آپ توبہ و استغفار کریں تو حضرات اس آیت میں اللہ تعالی نے دو عظیم باتیں بتائی دو اہم باتیں بتائی کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور سارے انسانوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا میں جتنی عبادتیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب ایک اللہ کی ہونی چاہیے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور دوسری اہم بات یہ بتائی گئی کہ انسان ہونے کے ناتے انسان سے جب گناہ ہوتا ہے گناہ ہونے کے بعد انسان توبہ کرنا ہے توبہ کرنا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مومن بندوں کے حق میں اور مومنات کے حق میں آپ توبہ و استغفار کریں جو کہ آج میرے عنوان سے تعلق رکھنے والی بات یہی بات ہے کہ توبہ و استغفار کہ آدمی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے انسان سے گناہیں ہو جاتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا کہ ہر انسان گنے گار ہے کوئی بھی دودھ کا دھولا نہیں ہے ہر انسان گنے گار ہے کہا کہ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کو گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کریں گنے کا مطلب کیا ہے گناہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانتے پوچھتے گناہ کریں ایسا نہیں ہے ایسا اس کا مطلب نہیں ہے انسان ہے انسان کی زمان سے کبھی گھولے سے غلط بات نکل جاتی ہے انسان ہے کبھی سو گیا ہے اسے نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے تو اسی کا نم گناہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن بندہ گناہ کو کس نظر سے دیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن بندہ جب اس کے سامنے گناہ کا موقع آتا ہے گناہ کو دیکھتا ہے ایسا سمجھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کی نیچے بیٹھا ہوا ہے ایک پہاڑ کی بڑی چٹان اس پہ گرنے والی ہے وہ سمجھتا ہے اتنی بڑی چٹان مجھ پہ گرے گی یعنی وہ سوچتا میں گناہ کروں گا تو میرا اللہ مجھے اسی وقت میں میری روح نکال لے کوئی شراب پی رہا ہے کوئی جو ہے نماز چھوڑ کے سو رہا ہے اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بلا ہوا آ جائے تو بدترین موت ہے بڑی موت ہے اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں موت کی دو قسمیں ہیں ایک حسن خاتیمہ ہے ایک سوئے خاتیمہ ہے حسن خاتیمہ کا مطلب انسان نماز پر رہا ہے نماز کے حالت میں اس کی موت آگئی سجدے کی حالت میں ہے موت آگئی رکو کی حالت میں ہے موت آگئی ایمان پہ باقی تھا توحید پہ باقی تھا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا اس حالت میں موت آئی تو یہ اچھی موت ہے اس موت کی پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی ہے اچھی موت کے لئے یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھو یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن القصص پورے قرآن مجید میں ہزاروں کے قصے ہیں دنیا کا بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے پورا واقعہ پورا صورت اللہ تعالیٰ نازل فرمائی آخیر میں اس سورے کے آخیر میں یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی دعا پہ خور کیجئے قَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْدُ اَمْتَ وَلِيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمَ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِمِ سورہ یوسف آیت نمبر 101 نمبر آپ پڑھ کے دیکھئے مجھے حکومت دی بادشاہ دیا ماں باپ دیئے بھائی بہم دیئے سب کچھ نمتوں سے تو نے مجھا عطا کیا اے اللہ زندگی کی آخری تمنا یہ ہے زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ اے اللہ ایمان کی حالت میں موت دے اور ایمان کی حالت میں مجھے جو ہے اللہ کی نیک بندوں میں شابیل بھردو اللہ 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 کے بڑے بڑے پیغمبر حسن خاتمہ کی دعا کر رہے ہیں تو میرے لئے اور آپ کے لئے ازہر ضروری ہے کہ زندگی میں کوئی بھی گناہ کا موقع ملے اللہ سے یہ سوچے کہ اگر مجھے اس حالت میں موت آ جائے تو یہ بری موت ہے کوئی آدمی گانا سن رہا ہے گاڑی میں جا رہا ہے اچانک ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا بری موت ہے کوئی آدمی موبائل دیکھ رہا ہے بے ہیاری اور یاریت کے چیزیں دیکھ رہا ہے موت آئی وہ بری موت ہے کوئی آدمی چوری کر رہا ہے چوری کے حالت میں موت آئی کوئی آدمی جھوڑ بول رہا ہے دھوکہ دیکھے پیسے کماتا ہے اس حالت میں موت آئی تو بری موت ہے تو آدمی کوئی اس بات کو سمجھنا چاہیے گناہ ہو جائے تو توبہ قبول ہو سکتی ہے لیکن گناہ کرتے ہوئے ایک مومین جانتے پوچھتے گناہ نہیں کرتا اس سے ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے استغفار کرنے سے توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مثال دے کے سمجھاتے ہیں مثال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کے لئے نکلا سفر کے لئے نکلا ہے اس زمانے میں جو ہے کوئی بس گاڑی وغیرہ کا انتظام تو نہیں تھا تو اس وقت کی مثال دیتے ہوئے کہ ایک آدمی اونٹ لے کے سفر کے لئے نکلا ہے اس اونٹ پہ اس کا کھانا موجود ہے اس اونٹ پہ اس کے پینے کا پانی موجود ہے اس اونٹ پہ اس کی زندگی گزارنے کی سہولت کے ساری چیزیں موجود ہیں اب اونٹ پہ بیٹھ کے سفر پہ نکلا ہے ریگستان میں جا رہا ہے سفر لمبا کر چکا ہے درمیانی سفر میں اسے نین آ گئی اپنے اونٹ کو جو ہے ایک جگہ بان دیا سو گیا تھوڑی در کے لئے سو گیا اب نین پوری ہونے کے بعد وہ اٹھا اٹھ کے دیکھا کہ اونٹ غائب ہے اونٹ نظر نہیں آ رہا ہے پریشان ہو گیا اس کے سامنے تو موت کھڑی ہو گئی اب کیونکہ چل کے انسان بستی کو جانے تک کئی دن لگ جائیں گے اور ادھر سے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لئے جس شہر کو جانا ہے وہ بھی بہت دور ہے اب انسان کے سامنے موت نظر آ گئی پریشان ہو گیا کہ میرا اوٹھی تو تھا جس کے ذریعے سے میں دور تک جو ہے سفر تائے کر سکتا ہوں پریشان ہو گیا ادھر اڈھونڈا ادھر اڈھونڈا بڑے پریشانی کے بعد اسے تو یقین ہو گیا کہ اب مجھے تو مرنائی ہے پھر نیند آ گئی اسی جگہ پر سو گئے پھر نیند پوری ہونے کے بعد اچانک ہائی بس سے آنکھ کھلی میرا اوٹ گم ہو گیا آنکھوں کے سامنے وہ اوٹ کھڑا ہوا ہے پھر اسے وہ اوٹ جو اس کے زندگی کا سارا سامان اس پہ لگا ہوا ہے وہ اوٹ سامنے کھڑا ہو گیا آنکھوں سے دیکھ کر پھر اسے امید آئی یہ ایک نئی زندگی کی امید آئی وہ پکار اٹھتا ہے کہتا ہے اے اللہ میں تیرا خدا ہوں تُو میرا بندہ ہے اللہ کو کہتا ہے تُو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں یہ بولنا چاہتا ہے کہ تُو میرا اللہ ہے تُو میرا پروردگار ہے میں تیرا بندہ ہوں تُو نے مجھ پہ رحم فرمایا نئی زندگی آتا کی اتنا خوش ہو گیا اتنا خوش ہو گیا زندگی سے وہ خوشی میں کیا کہتا ہے اسے خود نہیں معلوم کہتا ہے کہ تُو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں خوشی میں کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثال دیکھیں یہ بندے کو جو خوشی ہوئی اوٹ گم جانے کے بعد پھر جب اوٹ مل گیا تو جس آدمی کو جو خوشی ہوئی وہ خوشی جو ملی اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ اس کے سامنے بیٹھتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرتا ہے اللہ سے کہتا ہے پروردگارہ میں وہ انسان ہوں دنیا میں میں نے گناہ کیے ہیں نماز چھوڑی ہے جھوٹ بولا ہے میری زندگی میں بہت گناہ ہو گئے ہیں اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ تم میرا اللہ ہے مجھے معاف فرما دے جبکہ بندے کے زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے کتنے خوشی ہوتی ہے پہر نبی نے مثال دے کے اوٹ کی جو اوٹ والا آدمی کو جو خوشی ہوئی اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے آپ نے سمجھا ایک بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے ہاں ضروری ہے توبہ بھی توبہ ہونا چاہیے آج ہم توبہ کرتے ہیں اس کے لئے بھی ایک توبہ ہونا ہے ہم ایک استغفار کرتے ہیں اس کے لئے بھی ایک استغفار کی ضرورت ہے دل کہیں گھوم رہا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں کیا بول رہا ہے اسے خود نہیں معلوم ہے عادتاً لوگ دعا کرتے ہیں میں بھی دعا کر رہا ہوں اب اسے خود نہیں معلوم وہ کیا بول رہا ہے استغفار کر رہا ہے دل کہیں اور ہے یہ توبہ نہیں توبہ کا مزاق ہے توبہ کسے کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا توبوا الاللہی توبتاً نصوحاً عسا ربکم این یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجریم تحت الانہار کہا کہ اے لوگو توبہ کرو تو توبتاً نصوح کرو ایسے توبہ کرنے والوں کے لئے اللہ ان کے سارے گناہوں کو ماف کرتا ہے ان کے لئے ایسی جنت بنائی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے توبتاً نصوح کسے کہتے ہیں توبتاً نصوح کہتے ہیں مفسرین نے بیان کیا آئے آپ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا اخلاص سے دعا کرنا خضورِ قلبی کے ساتھ آپ کے دل میں جو ہے اللہ سے توبہ کرنے کی سچی امید ہونا ہے دعا کرتے ہوئے آپ کے گناہوں پر آپ کی شرمندگی ہونا میں نے جو گناہ کیا ہے اس پر شرم آنا ہے آپ کو پھر اللہ سے وعدہ کرنا ہے اے اللہ جو جو گناہ مجھ سے ہوا ہے پھر بقیہ جو زندگی تو نے مجھے دی ہے پھر ان گناہوں کی طرف میں نہیں لوٹوں گا اللہ سے سچا وعدہ کرنا ہے توبہ کر رہا ہے اے اللہ پھر سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا دل میں امید ہے پھر بھی کل تو نماز چھوڑنا ہی والا ہی ہوں میں نماز چھوڑنے کی نیت ہی ہے ہاں شراب پینے کی نیت ہی ہے پھر بھی توبہ کر رہا ہے یہ توبہ نہیں ہے توبہ کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اللہ سے یہ وعدے کے ساتھ دعا کرنا ہے اے اللہ جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں پھر اس گناہ کی طرف میں نہیں لوٹوں گا پھر اس کی طرف نہیں لوٹوں گا یہ اگر بندہ اللہ سے وعدہ کر کے توبہ کرتا ہے اللہ اسے بندے کو پسند کرتا میرے بھائی توبہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی انسان کو اس کی موت کباتی نہیں معلوم ہے آج ہی توبہ کرنا ہے شیطان انسان کو امت دلاتا ہے ابھی تو تمہاری عمر کے آئے ہیں ابھی تو کم عمر کے ہو بعد میں کریں گے ابھی آپ کے بیس سال جینا ہے تیس سال جینا ہے شیطان آپ کی دل میں وسو سے ڈالتا ہے تو انسان توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبت على اللہ للذین اعملون السوء بجہالت ثم يتوبون من قریب فاولائک يتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیم حکیما وليست التوبت للذین اعملون السجئات حَتَّى اِذَا حَضَرَا حَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآَامِ وَلَلَّذِينَ يَمُتُنَوْهُمْ كُفَّارِ اُلَٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہا کہ اس آدمی کے لئے توبہ ہے جو سہد کی آلت میں دعا کرتا ہے موت کے وقت آنے سے پہلے دعا کرتا ہے اللہ نے فرمایا اس آدمی کے لئے توبہ نہیں جو زندگی کے آخری ساز تک توبہ کرتا رہا جب اسے معلوم ہو گیا ڈاکٹر نے کہہ دیا اب تمہارا مرنا سچ ہے اب تم مر جاؤ گے اس وقت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اب تمہاری توبہ نہیں جب موت کے موں میں چلے گئے پھر جا کے توبہ کر رہے ہو وہی تو توبہ کیا فرعون فرعون نے کہا جب غرق ہو رہا تھا موت کو آنکھیں کے سامنے دیکھ لیا دنیا میں ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے غرض سے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے ظلم و ستم کا جو ہے ایک ڈھال بنا رکھا تھا اتنے لوگوں کو مارا لیکن جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا دریا میں ڈوب رہا تھا اس وقت میں اس نے چیخ لگائی آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں آمنتو برب حارون و موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں اللہ نے فرمایا آل آنا وقد آسیتا قبل وکنت من المسیدین ہاں اب تجھے عقل آئی اب تو توبہ کر رہا ہے تیری توبہ قبول نہیں ہے اس سے پہلے بڑا مفسد تھا تو اس سے پہلے بڑا ظالم تھا تو اس سے پہلے تو بہت بڑا فاسق انسان تھا اب توبہ یاد آئی تجھے اللہ نے فرمایا فَلْلِوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا آئی فرآن تجھے آج پانی میں دبھوں گا اور پانی کو اگم دوں گا کہ تجھے دریاء بھی جگہ نہیں دے گی دریاء نے اٹھا کے پھینک دیا زمین نے اسے اٹھا کے پھینک دیا دنیا کی کائنات کا کوئی چیز اٹھایا ہی نہیں اللہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے تیرے جسم کو میں آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشانہ بناوں گا اس لیے کہ تُو نے دنیا میں ظلم کیا اللہ کا خوف تجھے نہیں تھا اور تُو نے خود اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کیا اس لیے اللہ تعالی نے فرعون کو نشان عبرت بنا کے چھوڑ دیا جو دنیا میں جو ہے ظلم کر رہا تھا توبہ نہیں کیا اللہ کی بندو توبہ کرو توبہ کی طرف آؤ استغفار کرو جو آدمی توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرماتا ہم بھی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو حضرت نو علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ایک دو آدمی لڑ رہے تھے ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا ایک فرعون کا آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اپنی قوم کے آدمی کی حفاظت کریں اس آدمی کو جو ہے ڈھکیل دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ ڈھکیل تھی مر گیا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اے اللہ میں نے تو مارنے کی نیت نہیں کی تھی ایک آدمی کو جو ہے بس اس کو ایک گھوزہ مار دیا بس اس سے جو ہے لڑائی ختم ہو جائے لیکن وہ تو مر ہی گیا ربین ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر اللہ کہا کہ اے اللہ میں نے دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے اے اللہ تو محفر ما اللہ نے محفر ما دیا فاغفر اللہ اللہ نے انبیاء کو محفر دیا یہ حضرت نو علیہ السلام ہے پورے بیٹے فرما بردار نکلے لیکن ایک بیٹا جو نافرمان نکلا مشرکوں کے ساتھ ہو گیا نو علیہ السلام نے ہزار سمجھایا اللہ کا عذاب آنے والا ہے بیٹے میری کشتی میں آکے سوار ہو جاؤں کہا کہ نہیں میں جو ہے بڑے بڑے پہاڑوں پہ جو ہے پانا لینے والا ہوں انہوں علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اللیوم من عمر اللہ اللہ من رحیم آج کی عظیم کوئی تجھے بچہ نہیں پائے گا بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جاؤں نافرمان بیٹا تھا کشتی میں سوار نہیں ہوا وحال بینہم الموج فکان من المغرقی باپ اور بیٹے کے ذر میں ہم بادشیت ہی ہو رہی تھی پانی کے ایک موج آکے اس کو اٹھا کے لے کے چلے گے حضرت نو علیہ السلام وہ کہا رو پھے بیٹا بیٹا ہوتا ہے کہا کہا کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا عذاب کے آنے سے پہلے میرے گھر والوں کو تو بچا لے گا وہ تو میرا بیٹا تھا میرے آنکھوں کے سامنے تو نے اسے پانی میں ڈبوکے ختم کر دیا اللہ نے فرمایا قالا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح اے نوح وہ تو تیرا نصبی بیٹا ہے تم سے ہی پیدا ہوا ہے لیکن تیرا بیٹا کہلانے کا حق دار نہیں وہ تیرے گھر والا نہیں اس لیے کہ انہو عمل غیر صالح اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے وہ مشرق پر کے جندہ ہی گزار رہا تھا اس لیے وہ تیرے گھر والا ہو نہیں سکتا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سے توبہ کرنا پڑا ربی ان ربی انی آعوغ بکا ان اسالک ما لیسری بھی علم وئلہ تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین اے اللہ اگر تو مجھے آج مات نہیں کرے گا میں مشرق بیٹے کے حق میں میں نے توبہ کی ہے آج تو اگر مات نہیں کروں گا میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے آپ کے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ایسے پیغمبر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہتے ہیں صحابہ بیٹے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ فَوَاللَّهِ اِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمْ اَتْسَرَ مِن سَبْعِينَ مَرْرَا اے میرے صحابہ میں وہ انسان ہوں پیغمبر ہونے کے ناتے بھی نہیں دنیا میں ایک دن میں ستر سے زائد مرتبے کیا پڑھتا ہوں استغفر اللہ کیا پڑھتا ہوں استغفر اللہ یہ ستر سے زائد مرتبے ایک روایت میں سو سے زائد مرتبہ میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں اللہ حب وہ پیغمبر جس کے سارے گناہ آپ آپ اتنا پڑھ رہے ہیں میں اور آپ سر کے بال سے لے کر پہل کے ناکن تک گناہوں کے پتلے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسانیں اور ہم کتنا توبہ کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہی نہیں توبہ کرنا ہے استغفار کرنا ہے توبہ و استغفار سے ہماری زندگیوں میں خیر آئے گا ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی آپ سمجھتے ہیں استغفار پڑھنا اس آدمی کے لئے جو گنے گار ہے نہیں آپ پریشان ہیں مشبور ہیں آپ کی زندگی میں پریشانی ہے توبہ کرو استغفار کرو اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے گا امام حسن با صدیر رحمت اللہ علی بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ بیٹھے ہوئی تھے ایک شخص آیا کہا کہ امام محترم میرے گھر میں جو ہے شادی ہوئی ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے مجھے کوئی وظیفہ بتائیے میں جو ہے پڑھوں تو اولاد ہو جائے بڑا پریشان ہوں امام محترم نے کہا جاؤ کسرس سے استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو اللہ تمہارے مسئلے کو حل کر دے گا چلے گئے پھر چند دن کے بعد ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ امام محترم میرے ایک پریشانی ہے وہ پریشانی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے کھیتوں کے لئے بڑی پانی کی ضرورت ہے کہ کیا کروں کوئی چیز بتائیے کہا کہ استغفر اللہ پڑھو چلا گیا وہ آدمی پھر چند دن کے بعد ایک آدمی آیا کہا کہ امام محترم درک تو بہوت ہے پھننے لگ رہے اس سال دعا کیجئے کیا کروں کہا استغفر اللہ پڑھو اب وہ آدمی بھی چلا گیا بیٹنے والے اطراف میں لوگوں نے پوچھا امام محترم غستاقی نہ ہو تو ایک سوال کروں کہا کہ بولو کہا کہ آنے والا انسان الگ الگ مجبوری لے کے آتا ہے الگ الگ پریشانی لے کے آتا ہے ہر آنے والے ایک تم کیا بول رہے ہیں استغفر اللہ پڑھو استغفر اللہ پڑھو استغفر اللہ پڑھو امام محترم نے کہا اے مہینے اپنی جانب سے نہیں کہا بلکہ اللہ نے سورہ نوہ میں نوہ علیہ السلام کی زبانی اپنی قوم سے کہلوایا نوہ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُوصِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ عَنْهَارًا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں استغفر اللہ پڑو اللہ سے توبہ کرو اللہ تعالی تمہارے مال میں برکت دے گا تمہارے پھلوں میں برکت دے گا موصلہ دار رحمتوں واری بربارش برسائے گا تمہاری اولاد میں برکت دے گا اللہ نے حضرت نوہ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا پوری قوم کے لوگوں سے استغفار پڑو تمہاری زندگی کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ حضرت استغفر اللہ استغفر اللہ آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالی آپ کی زندگی کے سارے مسائل حل کر دیتا ہے توبہ تو کرو سچی توبہ کرو استغفار کرو استغفار کس کے لئے کرنا ہے پہلی بات اپنے لئے استغفار کرنا بہت سارے لوگ اپنے آپ کو چھوڑیے دوسروں کے لئے استغفار کرتے ہیں پہلے انسان اپنے آپ کو استغفار کرنا ہے اللہ ایک نبی ساہم فرماتے ہیں اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے ظلما کثیرا بہت بڑا ظلم کیا ہے آیا اللہ کوئی معاف کرنے والا نہیں توئی معاف کرنے والا ہے آیا اللہ مجھے معاف فرما دے تو اس طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے اپنے لئے دعا کریں اور دوسری بات جو تعلیم دی گئی انسان اپنے ماں باپ کے لئے استغفار کریں گنے گار ہیں خطاکار ہیں ان کے حق میں استغفار کریں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کئی دعایں سکھائی ہے تو اس طریقے سے ہمیں ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے رب غفر لی اے اللہ مجھے معاف فرما ولی والدی میرے والدین کو معاف فرما ولی المؤمنین مؤمنوں کو معاف فرما یوم یقوم الحساب اس دن کے قائم ہونے تک اس دن کے قائم ہونے میں جس دن کے حساب لیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں ان کے حق میں میں استغفار کرنا ہے ہم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں ان کے حق میں میں دعا کرنا ہے سورہ حشر آیت مردس میں اللہ تعالی نے قالی بن یہ فرمایا کہ مومن بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا غفر لی اللہ تعالی نے یہ دعا باقی دا سورہ حشر کی دسویں آیت میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اس کا بھی ہمیں احتمام کرنا چاہیے تو اس طریقے سے کئی عذکار ہیں کئی وظیفے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے ان دعاوں کے پڑھنے سے ہمارے سارے دنوں مافتے ہیں یہ سورہ حشر کی دسویں آیت ہے اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں مافرما اے اللہ ہمارے وہ سارے بھائیوں کو مافرما جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں آپ دیکھیں آپ ایک جملہ کہیں مجھ سے پہلے جتنے میرے مومن بندے گزرے ہیں سب کو مافرما کروڑوں عربوں عربوں انسان گزرے ہیں ایک ایک کا بھی آپ کو ایک اللہ نیکی دے دے تو کتنی نیکی آپ کے نام عمال میں جمع ہو گئے تو یہ آیت ہمیں یاد کرنا دعاوں میں اس کو شامل کرنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں سکھائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا کہ اگر کوئی بندہ میدان جنگ سے بھی بھاگ گیا ہے اگر یہ دعا پڑھتا ہے اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی کبیرہ گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں تو انہیں ان دعاوں کا احتمام کرنا سب سے بڑی دعا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح میں جو آدمی سجید الاستغفار ایک بار پڑھتا ہے شام میں ایک بار پڑھتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح میں پڑھ لیا شام تک مر گیا تو سیر جلد چلے جائے گا شام میں پڑھ لیا صبح تک مر گیا تو جلد چلے جائے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم امت ربی لا الاغ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علی اہدیکا ووعدکا مستطاق اعوذ بکا من شر ما صنعت ابوء لکا بنعمتکا علیہ وابوء بذنبی فغفر لی فانہ لا اغفر ذنب الا انت بہت پیاری دعا اس دعا کا بھی میں احتمام کرنا ہے دعائیں بہت ہیں وظیفیں بہت ہیں میری اور آپ کی زندگی میں جائزہ لینا ہے کہاں تک ہم توبے میں آگے بڑھتے ہیں استغفار کرتے ہیں گناہوں سے کہاں تک ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے لوگوں کو دیکھ کے کہتے تھے انکم لتعملون اعمالا کہتے تھے کہ لوگوں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو گناہ تم کر رہے ہو وہ گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے اور تم وہ گناہ کو بال کے برابر بھی سمجھے بغیر گناہ کرتے جا رہے ہو گناہوں سے بچوں گناہوں سے لوگوں کو بچاتے تھے جس معاشرے میں گناہ عام ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے بھوکہ عام ہو جائے جھوڑ بلنا عام ہو جائے لوگ ایک دوسرے کو خیانت کر کے جھوڑ بل کے اتنا مال بیشنا عام ہو جائے اس معاشرے میں اس قوم میں اس بستی میں اللہ تعالی بھکمری کو ڈال دیتے ہیں آپ کے پاس خزانے موجود ہوں گے لیکن آپ کی زندگیوں میں بیماریاں ہوں گی آپ کی زندگیوں میں سکور و چائن اللہ چھین لے گا جس معاشرے میں جھوڑ عام ہو جائے گا جس معاشرے میں شراب موشی عام ہو جائے گی اللہ اس قوم پہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ظالم بادشاہ کی شکل میں بیز دیتا ہے وہ ظالم بادشاہ ان مسلمانوں کے خون کا قطر قطرے کا پیاسہ ہوگا انہیں ستائے گا انہیں کاتے گا ان پر ظلم کرے گا جس معاشرے میں گناہ عام ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہا کہ اے پیغمبر دنیا میں جب تک آپ موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور جب تک قوم کے لوگ گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتے رہیں گے اللہ اپنے عذاب کو رکھ لے گا جو قوم گناہ بھی کرتی ہے توبہ بھی نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس قوم پہ بہت بڑے عذابات بھیجنے والا ہے اور آج کی صورتحال دیکھو مسلمان کتنے بڑے بڑے اللہ کے عذابات کی زدریں آ چکے ہیں ہمیں ضرورت اس بات کیے کہ زندگی میں ہم گناہوں سے بچے جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں استغفار کریں یہ نہ سوچیں کہ میری زندگی اور بڑی ہے سمجھیں کہ آپ ساب نماز پڑھ رہے ہیں یہ سمجھ کے نماز پڑھو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے آپ دعا کر رہے ہیں یہ سوچ کے دعا کرو یہ میری زندگی کی آخری دعا ہے پھر دیکھو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے خیر لائے گا برکتیں لائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پھر دیگارہ ہمیں توبہ کرنے استغفار کرنے کی توفیق نصیفہ نصیف فرما اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیف فرما اے اللہ میں جو کوئی پریشانہ علیہ مجبور ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہم امین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن مجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیت وذکر الحکیم انہو تعالی جواد کلم ملک بر رحیم ورب حليم